بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسامہ غازی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی حدمت میں حاضر ہوں ناظرین آج میں نے بات کرنی ہے کلائیمیٹ چینج کے حوالے سے کلائیمیٹ چینج کا یہ مسئلہ اتنا گمبیر ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا کو خطرہ لاحق ہے اور سائنسدانوں کے مطابق کچھ ممالک ایسی بھی ہے جو آنے والے وقت میں کلائیمیٹ چینج کی وجہ سے ختم ہو جائے گے جس میں سلومن آئیس لینڈ شامل ہے جس میں مالدیب شامل ہے ان ممالک کے بارے میں یقین کے ساتھ نے کہا جا رہا ہے کہ یہ آنے والے وقت میں ختم ہو جائیں گے ان کا وجود ختم ہو جائے گا پاکستان بھی اس مسئلے کا شکار ہے پاکستان کے بارے میں میں نے ایک کتاب پڑی تھی پاکستان اہارڈ کنٹری اور اس کتاب میں لکھا گیا تھا کہ پاکستان کو گو کے بہت سارے مسائل کا سامنا ہے لیکن جس مسئلے کی وجہ سے پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے وہ ہے کلائیمیٹ چینج کا مسئلہ اب یہ مسئلہ ہمارا پیدا کردہ نہیں ہے کلائیمیٹ چینج ہماری وجہ سے نہیں ہے ہمارے ملک کی وجہ سے نہیں ہے یہ دنیا کی ان ممالک کی وجہ سے ہے جہاں پر بہت سارے پیکٹریز ہیں اور وہاں سے کاربن جو ہے وہ خارج ہوتا ہے جس سے دنیا کے ٹمپریچر میں اضافہ ہوتا ہے اور آلٹیمیٹ اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس وقت ایک بہت بڑا ایشو کریئٹ ہو گیا ہے کلائیمیٹ چینج کا چائنہ انڈیا امریکہ اور دیگر یورپی ممالک وہ اس چیز کے ذمہ دار ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس مسئلے کو لے کر کوئی سیریس نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ دنیا کے اس وقت جو ٹاپ کے ممالک ہے جن کے پاس ریسورسز ہے اور وہ اس مسئلے کا حل ڈونڈ نکال سکتے ہیں وہ اس قسم کے اقدامات نہیں کر رہے اس لیول پر اقدامات نہیں کر رہے اس لیول پر ہونی چاہیے تھے کیونکہ ہمارے پاس وقت کافی کم ہے کہا جا رہا ہے کہ صرف دو جنریشنز کا وقت ہے یا تو ہم نے اس مسئلے کا حل ڈونڈ نکالنا ہے یا پھر جو ہمارے بعد جنریشن آئی گی یعنی ہمارے بچوں نے اس کا حل ڈونڈ نکالنا ہے اور اگر یہ دو جنریشنز اس مسئلے کا حل نہیں ڈونڈ سکے اور اس مسئلے پر قابل نہیں پاسکے اس کے بعد جو تیسری جنریشن آئے گی شاید وہ یہ دنیا نہ دیکھ سکے شاید اس وقت تک اس دنیا کا ایکو سسٹم تباہ ہو چکا ہو اور پھر واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو پاکستان کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے دنیا کو اگر اس وقت پلائی میٹ چینج کا سامنا ہے تو اس میں پاکستان کا کوئی کردار نہیں ہے یا پھر اتنا نہیں ہے جتنا دنیا کی دیگر ممالک کا ہے لیکن سب سے زیادہ نقصان ہمیں برداشت کرنا پڑ رہا ہے یا تو یہاں پر قہد سالی ہوتی ہے نہ بارش ہوتی ہے شدید گرمی ہوتی ہے اور بارش کیلئے لوگ ترس جاتے ہیں اور پھر جب بارش ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہے کہ پلڈز آتے ہیں سیلاب آتے ہیں لوگوں کے گربار اجڑ جاتے ہیں لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے حال ہی میں ہونے والے بارش میں دیکھا کہ اسی کتنی تباہی ہوئی ہے اور ایک مرتبہ پھر محکمہی مصمیات کے مطابق بارش ہونے جا رہی ہے اور پتہ نہیں اس سے کیا کیا نقصانات ہوں گے محکمہی مصمیات کے مطابق کہ لینڈ سلائڈنگ ہو سکتی ہے برباری حد سے زیادہ ہو سکتی ہے ہمارے پاس وقت کافی کم ہے ہم نے خود بھی کوشش کرنی ہے اپنی حکومت سے بھی کہنا ہے اور ہماری حکومت اس پر میں اپنی حکومت کو داد دوں گا کہ وہ لوگ اس وقت کافی ساری کوشش کر رہے ہیں کہ ماحول کو بچایا جا سکے لیکن صرف پاکستان مل کر پوری دنیا کو نہیں بچا سکتا پوری دنیا کے جو لوگ ہیں ان کو سیریس ہونا پڑے گا اس کی شوکو لے کر تو آپ کے پرینڈ لیسٹ میں یا آپ کے سرکل میں جتنی بھی لوگ ہیں ان تک یہ پیغام لازمی دور پر پہنچائی اپنی طرف سے اس کیلئے ایکٹیوزم کا آغاز کریں یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ اگر یہ دنیا محفوظ رہے گی تو ہم اس میں رہ سکتے ہیں اگر دنیا محفوظ نہیں رہے گی تو ہم چاہے اپنے لئے کتنی بھی اسائی شکڑی کر لے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگلا جو سیزن آئے گا درختے لگانے کا اس میں آپ نے یہ وعدہ کرنا ہے کہ خود بھی درختے لگانی ہے اپنے دوستوں کو بھی بتانا ہے اور ایسی کام کرنے ہے جس سے ماحول میں گندگی میں اضافہ نہ ہو اسے اپنے ماحول کو صاف رکھنا ہے ہم نے گرین بنانا ہے اپنے ماحول کو اور کوشش کرنی ہے ہماری حکومت کو بھی کوشش کرنی ہوگی کہ پاکستان میں اس وقت جس طریقے سے فیول استعمال ہوتا ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے اور جو گرین انرجی ہے اس پر پاکستان کو شفٹ کیا جا سکے یہی ایک طریقہ ہے ہمارے پاس اپنے آپ کو بھی بچانے کا اور ہم نے پوری دنیا میں سلائیمیٹ کیلئے آواز اٹانی ہے اکٹیوزم کرنی ہے اپنے بات پہنچانی ہے دنیا کی بیشتر ممالک میں اس وقت وہاں کے عوام احتجاج کر رہے ہیں عوام میں اس حوالے سے شعور آ چکا ہے لیکن اس کو مزید ہوا دینی ہے تاکہ جلد از زد اس پر کام ہو سکے اور ہم اپنی دنیا کو بچا سکے کیونکہ اگر یہ دنیا نہیں ہوگی تو ہم بھی نہیں ہوں گے اور پھر یہ ساری ترقی اور جتنی بھی چیزیں ہیں اور چکاچون ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہم نے نہ صرف یہ کہ اپنے ملک کو محفوظ بنانا ہے اور کلائمیٹ چینج کی جو اثرات ہے اس سے پاکستان کو بچانا ہے بلکہ پوری دنیا میں اس حوالے سے آواز اٹھانی ہے اور پوری دنیا کو اس چیز سے بچانا ہے ہم لوگ یہ احسان اپنے آپ پر نہیں بلکہ پوری انسانیت پر کریں گے جانوروں پر کریں گے اور خصوصی طور پر اپنے آنے والے نسلوں پر کریں گے یہ ایک مختصر سا پیغام تھا اور اسی امید کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ جو آنے والا سیزن ہوگا اس میں آپ لوگ دیر سارے درختے لگائیں گے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ